دوستو اوجڑی کی یہ رسپی آپ ایک بار بنا لیں آپ ہمیشہ ایسے ہی بنائیں گے اور جو لوگ اوجڑی پسند نہیں نہ کرتے وہ بھی اگر اس کی ایک بائٹ لے لیں گے نا تو وہ ساری ڈشز بھول جائیں گے اتنے مزے کی یہ رسپی ہے بلکل ایسا جیسے آپ ڈھابا پر کھاتے ہیں بلکہ ڈھابے سے بھی ایک بہت ہی لا جواب ترقیب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں جو کہ بہت آسانی سے بن جائے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا آسٹ آپ کا دوست جگنو جان اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فود دوستو آج ہم بوٹی کی ایک بہت ہی زبردہ سینہ رسپی بنانے لگیں جس کے بعد آپ ہمیشہ بوٹی ایسے ہی بنائیں گے اور بہت پسند کریں گے اس کے لئے ہم نے ڈیڑھ کلو کے قریب بوٹی لیے اور اس کو ہم سادے پانی میں صرف ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال کے نا اچھے سے اوبال لیں گے صرف پانچ منٹ تک اس کو ہم اوبال لیں گے آپ چاہیں تو بوٹی پہلے ہی کٹ کر کے اوبال لیں یا اوبالنے کے بعد کٹ کر لیں میں نے یہ جو اوجڑی لی ہے یہ پہلے سے صاف تھی اور اوبالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد درمیانے سا اس کے پیاز ادھرک لیسن کا تازہ پیسٹ اور پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد ٹیماتر رفلی کٹ کر کے ہم ٹیماتر شامل کر دیں گے دو سے تین عدد ٹیماتر شامل کی ہم نے اور اس میں کچھ ہری مرچے تین سے چار ہری مرچے کاٹ کر وہ بھی شامل کر دیں گے تیز والی ہری مرچے تاکہ ہری مرچ کا فلیور بھی آ جائے اسی طرح پیسی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے لال مرچ ہم نے شامل کر دی اب نمک شامل کریں گے حسبز ذائقہ نمک شامل کیا ہاف ٹیبل سپون شامل کیا اور اسی طرح ہم نے شامل کرنا ہے پیسا ہوا دھنیا دھنیا تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے اوجڑی میں دھنیا کی جو خوشبو ہے نا اچھی لگتی ہے اسی طرح خالص حلدی شامل کی ہے ہم نے یہ مسالے جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا جتنے آپ کو پسند ہیں تھوڑا سا ہم نے کوکنگ آئل شامل کی ہے آدھا کپ کے قریب اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پانی پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ اوجڑی ہماری ڈپ ہو جائے ڈوب جائے اچھی طرح سارے مسالوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے پیاس ٹیماتر ہری مرچے اور جو خوشب مسالے ہم نے شامل کی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو لگائیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کا پریشر بٹ اوجڑی ہے گائیں کی اوجڑی جس کو بولتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد ہم اس کا سارا پانی ڈرائے کر لیں گے اچھی طرح بھوننے کے بعد کالی میٹ شامل کریں گے کھلے ہاتھ سے کھلے دل سے کالی میٹ شامل کریں گے اور اسی طرح اچھی کوالیٹی کا ہم نے گرم مسالہ بھی اس میں شامل کر دینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے خوشک میتھی جسے کسوری میتھی بھی بولتے ہیں اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے ہماری جو مزہدار سی بٹ اوجڑی ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوجڑی صاف کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں اوجڑی تیار ہو چکی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں دوپیر میں کھائیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے وہ بھی اس کو پسند کریں گے شوربہ آپ اپنے مطابق رکھیں اس کی جتنی گریوی رکھنی ہے مجھے تھوڑا سا یہ گریوی والا پسند ہے یہ دیکھیں فائنل لک آپ کے سامنے ڈیش آؤٹ کر لی ہے اور مزے لے لے کر کھائیں مجھے امید ہے یہ رسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ مجھے اپنےל نیکس ویڈیو تم جیب بے مجھے امید ہے